مذہبی جذبات مجروع کرنے کا الزام سیالپورٹ میں ملاسمین کے تشدد سے سریلنکن سیکٹری مینجر ہلاک قتل کرنے کے بعد لاش کو آگ لکا دی گئی ڈی پیو کے مطابق حجوم نے مینجر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مارنے کے بعد لاش خسیر کر جی ٹی روڈ پر لے گئے مشتل افراد نے افرادی میں توڑ پورڈ بھی کی مکتول شخص کے شناخ پریانند کمارہ کے نام سے ہوئی ہے وزیرالہ پنجاب اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا نوٹس آجی پنجاب سے رپورٹ طلب آلہ ستاہ کی انکواری کا حکم واقعے کا مگتمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو سیالپورٹ کی سبراہی میں دس ٹیمیں تشکیل وزیر اعظم عمران خان کی سیالکورٹ واقعے کی مزمت کہا واقعہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہیں تحقیقات کے خود نگرانی کر رہا ہوں کوئی غلطی نہیں ہوگی ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ہوگی ملزمان کی گریفتاریاں جاری ہیں سیالکورٹ میں مشتل حجوم کے ہاتھوں سری لنکن شہری کا قتل شرمناک ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوں کے کہنا ہے کہ ایسے معبرہ حدالت اخنام قطن ناقابل قبول ہیں گھناؤں میں جرم کے مرتقے پفرانس کو کیفرے کردہ تک پہنچانے کے لیے سویل ایڈمنسٹریشن کو ہر ممکن مدد سرہام کی جائے سری لنکن شہری کے اس حادثے کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے اس وقت تک تقریباً پچاس کے قریب لوگ گریفتار ہو چکے ہیں سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ نکلوائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت ہو سکے جو اس واقعے میں ملوث تھے سیالکورٹ پاکہ میں ملوث پچاس افراد کو حداست میں لے لیا گیا ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے لوگوں کی شناخت کی جا رہی ہے علامہ تاہیر اشرفی نے کہا سر لنکن مینجر کو قتل کرنے والوں کا عمل غیر اسلامی اور غیر انسانی ہیں وزر یہ مذہب امور نوراللہ قادری کا واقعی کی شفاق اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا اعلان سیالکورٹ واقعے کی شدید الفاس میں مضمت کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کا بیان کہا افسوسناک واقعے کو تحریک لبیک پاکستان سے منصوب کرنا افسوسناک ہے قانون کی بالا درستی ہوتی تو ایسا واقعہ پیش نہ آتا شفاق اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ امیر جماعت اسلامی نے سیالکورٹ واقعے کو شرمناک قرار دے دیا بولے واقعے کا اسلام اور دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کو زہر اگلنے کا موقع ملے گا مجرم و گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے نیب نے آغاز سراج دورانی کو گرفتار کر لیا سپیکر سن اساملی کو سپریم کورٹ سے باہر آتے ہی گرفتار کیا گیا نیب رابطن ڈی آفس منتقل عدالت میں پیپلز پاس ہی راہنما کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا بلاول بٹو کی نیب کے ہاتھوں آغاز سراج دورانی کی گرفتاری کی مضمت بولے آغاز سراج کو پیپی کا جمہوری کارکن ہونے کی سزا دی جا رہی ہے نیب ریٹی آئی کے آلائے کار بن کر کاروائیاں کر رہی ہے یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے عوام تھوڑا سا مزید صبر کر لیں مہنگائی کم ہونے والی ہے مشیر خزانہ شوکترین کی تھبکی بولے معیشت ترقی کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ معیشت مضبوط ہوتی جا رہی ہے جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ ساری درامدی اشیاں ہیں منی بجھٹ کو آنے میں ہفتہ یا دس دن لگ سکتے ہیں مشیر برائی تجارت عبدالرزان داؤت کی ہمراپ رسپانسل سربیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ملازمین تین ماہ سے تنخاہت سے محروم مہنگائی نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے فیسے نہ دینے پر بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیا یہ ہے نیا پاکستان ہم کب تک خاموش رہیں گے پاکستانی سفارت خانے سربیہ کا ٹویٹر پیغام کس بات کا منی بجھٹ ہے ہم تو یہ پریشان ہے کہ حکومت عوام سے کیا چاہتی ہے مہنگائی کا دور ابھی ختم ہی نہیں ہوتا کہ نئے سے نیا اعلان کر دیتے ہیں ابھی چکن آئل وغیرہ سب کی قیمتیں جو ہے نا بھڑ رہی ہیں یہ ایک مہنگائی کا نیا طفان آ رہا ہے جو کہ آئی ایم ایف نے ان پر شرط رکھی ہوئی ہے یہ سرسر عوام کے ساتھ زیادتی ہے منی بجھٹ کی تیاریوں پر لاہور کے شہری پھٹ پڑے کہا یہ کس بات کا منی بجھٹ ہے ویسے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں حکومت اب اور کیا چاہتی ہے وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی ریپورٹ جاری کر دی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 18.35 فیصد پر آ گئی سب سے کم آمدنی والے افراد کے لیے مہنگائی سب سے زیادہ 19.21 فیصد رہی فاروق ستار کی لاہور میں نون لگی خیادت سے ملاقات ملکی سیاسی سورتحال پر تبادلے خیال احسن اقبال نے کہا کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے سامنے سرنگر کر دی گیا پاکستان دنیا کا ایک مرکز بن رہا تھا اور آج عالمی گداغر مد چکا ہے فاروق ستار بولے منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا گلگت بلدستان کے سابق چیف جج رانہ شمیمکا لنگن سے اصل بیان حلفی منگوانے کیلئے ٹارنی جنرل آفس نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو خط لکھ دیا اصل بیان حلفی وزارت خارجہ کے ذریعے جلد عدالت میں پیش کیا جائے خط کا مطل وزیر اطلاق پواد چوتری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا پارلمان کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا بوائی کارٹ افسوسناک ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اپوزیشن اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اپوزیشن نے بار بار تاریخیں دی حضب اختلاق مولانا فضل الرحمان کو آگے لگا کر خود پیچھے ہٹ گئی رفاقی وزیر اسد عمر کا گولڑا میٹ جلسے سے خطاب کہا اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہے اگلے پندرہ روز میں راشن کارڈ آ رہا ہے موسیم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ہم تشدد پر یقین نہیں رکھتے اگر ای وی ایم پر الیکشن کروایا گیا ہے تو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال کر مشینوں کو آگ لگا دیں گے شہدری سرور کی باتوں سے لگتا ہے حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے حلقہ اینہ 133 میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے میں چم گھنٹے باقی روایتی حریف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے جیالوں اور متوالوں کا جوش و خروش بھی دیدنی حلقہ میل ایکشن کمیشن کا وانین کی دھجیاں بھی کھیلنے کا سلسلہ بھی چارے گی وزیر ریلوے آزم سواتی نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزمہ کیس میں موفی مانگ لی وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن میں تحریری موفی نامہ جمع کرا دیا کیس کی سمات 22 دسمبر تک ملتوی بلاروس کے سفیر کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ملاقات باہمی دلچسپی دفاع تعاون علاقہ سیکیورٹی افغانستان کی صورتحال اور انصدادی ہمدردی کے اقدامات میں تعاون پر بات چیت جنرل کمر جاوید باجبا نے کہا افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے فوری عالم معاونت کی ضرورت ہے بھارت کو افغان پرانسپورٹ کے ذریعے گندم افغانستان بھیجنے کی اجازت بھارت سے گندم واہگا بورڈر سے ترخم جائے گی ترجمان دفتر خارجر کہنا ہے کہ اقدام انسانی انداب کی سہولت کے لیے پاکستان کے عظم و سنجید کی کو ساہر کرتا ہے تحریک انصاف نے سندھ کا نیا بلدیاتی ویل کو عدالت میں چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر بل کو کل ادم قرار دینے کی استعداد پی ٹی آئی رانماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے نئے قانون سے بلدیاتی اداروں کے اختیارات چھین لیے بل کے خلاف سندھ کی عوام کو سڑکوں پر لائیں گے سندھ میں وزیر بلدیات ناصر حسن شاہ کا کہنا ہے کہ عدالت میں معاملہ جانے سے بلدیاتی اندخابات کرانے میں دیر ہوگی سہید خانی نے کہا کہ ہم سندھ کے عوام کو جواب دے ہیں قانون بنانے کا اختیار سندھ اسمبلی کو ہے بلدیاتی حکومت کا قانون پہلے سے بہتر ہوگا لاہور پر فضائے آلودگی کی چادر چھا گئی باقوں کا شہر دھول مٹی اور گرد و غبار میں اٹھ گیا لاہور بدستور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار کراچی کا نوہ نمبر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ملک میں آلودگی کے مسائل سے متعلق امور کا جائزہ کہا بڑے شہروں کو آلودگی سے پاک رکھنا انتہائی اہم ہے فضائی آلودگی کی مانٹرنگ مزید سخت کرنے کے ہیدار روپےہ بدترین گراوٹ کا شکار امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر ایک روپےہ بڑھ گیا قیمت ایک سو اناسو روپے کی سطح پر پہنچ گئے آجا 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 this should be it this should be it and it will be and it is the final rights mission whitewash شاہیر اوچھی پرواز کے لیے تیار تھاکہ کے شیریف بنگلا اسٹیڈیم میں کل سے زور کا جور پرے گا پہلے ٹیس میں کامنافی کے بعد پاکستانی ٹیم کا مران بلند پاکستان کو بنگلا دیشی خلاف دو ٹیس میچز سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل انیس سو رمہ سال کا آخری مکمل سورج گرہن کل ہوگا پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن جنوبی افریقہ جنوبی آسٹریلیا جنوبی امریکہ وہی رہے اوکیانوز در القاہل انٹاکٹیکا اور وہی رہے ان کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا انیس سو تیرانوے میں اٹھنی میں تیار کردہ پورا آسائش خوبصورت محل نما بحری جہاز گڑانی شپ بریکنگ یارڈ پہنچ گیا جہاز میں گیمنگ زون فٹنس کلپ سویمنگ پولز شاپنگ مال چودہ سو کمرے اور بہت سی سہولیات موجود ہیں سینٹرل جہل کراچی میں سن کلچرل ڈے کے حوالے سے تقریب سندھی ثقافت کے رنگ بکھر گئے قیدیوں اور پولس کے جوانوں کا بھرپور رقص اور نپال میں کچھ عجب ہی ہو گیا تیارے کا ٹائر پنکچر ہوا تو مسافروں کو دھکا لگانا پڑ گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے موسیقی